یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز اور ان کے آگے نو لیولز پر اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیو پر مشتمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی معلوم طبی تاریخ میں میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں میں اور میرے مقرر کردہ نمائن دے ان سب علوم اور فنون کو سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ جالساز ہیں ان سے محتاط رہے ہیں کیم صاحب آپ نے بہت زیادہ حبارات میں کالم لکھتے تھے اور حبارات میں کام کرتے تھے یہ کیا ریزن ہوئی ہے کہ آپ نے یک دم یہ صحفت کو حیر آباد قائد دیا اور چھوڑ دیا اس کے بارے میں لوگوں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں نے مسئل سوال کیے کہ جب آپ کیم صاحب سے ملاقع تو کیم صاحب کے متعلق لازمی پوچھئے گا کہ آپ کی تحریریں بہت زیادہ بردست تھیں لوگ اپنی شیئر کرتے تھے آپ نے حیر آباد کیوں صحفت کو گیا حاشمی صاحب ایسا ہے کہ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس دور میں میرا صحافت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا میں کئی حبارات میں بطور رپورٹر کام کرتا رہا اس کے بعد پھر جب میں تعلیم سے فارغ ہو کے آکے میں نے اپنا کلینک شروع کیا صدرہ میں تو اس وقت پھر میں کئی قومی حبارات کے ساتھ بھی ببستہ ہو چکا تھا کئی رسائل کے ساتھ میں نے کام کیا بہت سے میں مضامین میرے آتے تھے کالم لکھتا تھا تو وہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کافی سال تک کالم بھی لکھے اور مختلف مضامین جو تھے وہ بھی میں معلوماتی طبیع عدبی یہ کام کرتا رہا لیکن جب میں بطور طبیب زیادہ مشہور ہو گیا میرے پاس وقت کام ہو گیا تو پھر ان سرگرمیوں کو میں نے مجبوراً جو ہے وہ خیر بات کہا ہے اور لیکن اس کے باوجود وہ جو صحافتی جراسیم ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ابھی بھی مختلف جو شخصیات اہم شخصیات کے حوالے سے کبھی کبھی میرے کالم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جیسے پچھلے دنوں اسی ماہ میں جناب حکیم نایت اللہ نصیم صدروی صاحب جو کہ ماشاء اللہ ہمارے صدرے کے بہت بڑی طبی شخصیت اور قد آور شخصیت گزرے ہیں ان پہ میں نے کالم لکھا تھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد اور وہ کئی اخبارات نے اس کو شائع کیا اور وہ بڑا مقبول ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو اس طرح اب وہ میرے پاس وہ تو ٹائم نہیں ہے کہ میں اخبارات میں جس طرح پہلے لکھتا تھا مختلف بیماریوں کے حوالے سے یا ویسے کالم وہ تو چونکہ اب میرے پاس وقت نہیں اس سے ایسے سمجھ لیں آپ کہ میں نے اپنے اس وقت کو طبی کتب کی تصنیف کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دیا اور میری الحمدللہ درجن سے زائد طبی کتب آ چکی ہیں اور انشاءاللہ چھ سات طبی کتب پر کام ہو رہے ہیں تو میں نا صحافت کو میں نے یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا کبھی کبھی کوئی نہ کوئی اچھا جو اگر کوئی کالم میرا دل کرے تو وہ میں لکھ دیتا ہوں وہ کسی اخبار میں چھپ جاتا ہے لیکن عمومی طور پر میری اب پوری توجہ جو ہے نا وہ طبی کتب کی طرف ہے چونکہ اب یہ منتخب کر لیا ہے کہ میں نے بطور طبیب جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اور طب میں ایسا کام کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ طب کی تجدید ہو تو اس لیے میں اپنی پوری توجہ اس طرف لگا رہا ہوں دوسرا میں کتابیں لکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قابل لوگ ہیں ان کو طب پڑھا بھی رہا ہوں تو اس وجہ سے میرے پاس جو کہ وقت نہیں ہوتا اس لیے میں نے صحافت کو خیر بات کہا ہوں موسیقا موسیقا موسیقا